سپیریر کالیج سیٹی کیمپس اور وائٹ رو سکولز کے تحت جشنی ازادی میں شجرکاری مہم کی تقریب کا آغاز کیا گیا اسے پر دیکھئے جھانگی رشرف کی رپورٹ سپیریر کالیج سیٹی کیمپس اور وائٹ رو سکولز کے تحت جشنی ازادی اور شجرکاری مہم تقریب منقد ہوئی جس کا آغاز تلاوت قلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا ڈائریکٹر زاہد محمود بٹ نے کہا کہ ازادی کی قدر کیا پاکستان کی حالات و واقعات کو سمجھے بنا ممکن نہیں ہے ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے آج کے دن کام از کام ہم اتنا احد کر لیں کہ ہم شروع کریں گے اپنے آپ سے کسی کی طرف املی اٹھانے کی بجائے اپنے احتساب سے شروع کریں اور جو آدمی اپنے آپ کا احتساب کرنا سیکھ جاتا ہے وہ فلاب آ جاتا ہے تقریب میں صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن اختر ورک سابق صدر چیمبر آف کامرس راوس کندر آزم سابق صدر بار فواد چیمہ سابق ممبر پنجاب بار کانسل اکرم خاکسار اور کیمپس ڈائریکٹر تارک بٹ بھی شریک ہوئے اور جو میں ازادی کے مناسبت سے اظہارے خیال کیا جس طرح آپ سب لوگ نشیف فرما ہیں آپ کبھی سوچیں کہ ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں انڈیا میں مسلمان تو کیا انہیں یہ عزادی نصیب ہیں کیا انہیں یہ ازادی نصیب ہیں چودہ اگست کا دن جو ایسا طریقی دن ہے جس کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے یہ ہمارے بجرگوں کی کربانیوں کی وجہ سے ہی پاکستان مادے بجرگ میں آیا اور آج ہم جو اس ملک میں خوشانی اور اپنی ازادی اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کربانیوں کا ایک صلح ہے بڑی کربانیاں دے کر ہم نے یہ ملک اصل کیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آج کے دن ہم نے یہ احد کرنا ہے اس پاکستان کے چپے چپے کی ہم نے یہ افاظت کرنی ہے مہمانوں نے شرکہ کے ساتھ ملکر ملی نغمہ بھی پڑا تقریب میں جشن ازادی کا کیک بھی کٹا گیا جبکہ شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے گئے کیمرامین محمد وقاز کے ساتھ جہانگیرہ شرف فیصلہ بات موسیقی